اپنوں میں چھپے منافق لوگوں کو پہچاننے کے پانچ بنیاری اصول حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے کیا وجہ ہے میں اس کو دیکھنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھو اس کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی یہ بچھو کنارے پر گیا اور چھلان لگا کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا اور وہ کچھوہ اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا مجھے یہ دیکھ کر بڑا تاجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی اور کس طرح یہ بچھو اس کے پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے چنچے میں نے ایک کشتی کرائی پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھوڑے دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچھو میں چھلان لگا کر خوشکی میں آ گیا اور پھر آگے دولنے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دولنے لگا کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے شراب کے نشے میں ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک سامپ کھڑا ہوا ہے ڈنگ مارنے کے لیے تیار اب یہ منظر جب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بچھو جا کر اس سامپ کو اس میں ڈنگ مارا وہ سامپ تڑپ تڑپ کے مر گیا یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے کہ کس طرح اس نے اپنے ایک نافرمان بندے کی حفاظت فرمائے اب وہ سامپ مر چکا تھا اور بچھو ڈنگ مار کر وہاں سے جا چکا تھا پھر میں نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو سارا واقعہ سنایا کہ دیکھ تو شراب کے اندر مست ہے لیکن خارقہ کائنات نے تیری حفاظت کا کیسے انتظام کیا کہ ایک طرف اتنے دور سے بچھو کو حکم دیا اور پھر کچھوے کو مقرر کیا اور بچھو کو دریاء پار کر آیا اور پھر بچھو نے آ کر سامپ کو ڈنگ مار دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے سامپ کے ڈنگ سے بچا لیا جب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ واقعہ سنانا تو زاروں کتار رونے لگا کہ ہائے میں ایسا گناہگار اور نافرمان بلدہ ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ میرا بھی خیال رکھتا ہے اس کے بعد حضرت کے ہاتھ پر توبہ اس نے کر لی اور اہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کروں گا انسان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ بس میں کسی بھی طرح امیر بن جاؤں لوگوں کو میرا بڑا گھر میری گاڑی میری شان و چوکت نظر آئے اور ہر کوئی میری عزت کرے مگر انسان ہمیشہ ناکام ہوا ہے کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی سچائی کا راستہ اپنائے تو وہ رات و رات امیر بھی نہیں بن سکتا بزرگ فرماتے ہیں غریب کو خانہ کھلاو اور دولت کا صدقہ دو تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی اور اگر کوئی رات و رات امیر بن گیا ہے تو اس نے ضرور کسی کو نقصان دیا ہے یا اس نے کسی کی دولت چرالی ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو کہ تم بھی امیر نظر آؤ تمہارے پاس بھی دولت ہو تو آج سے ہی ایک کام شروع کر دو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری دولت میں اضافہ فرماتے جائیں گی اور دنیا میں تمہاری عزت بھی ہوگی اور وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرو ان کی ضروریات کو پورا کرو ان پر صدقہ کرو کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کا بھی صدقے سے مال کم ہو وہ مجھ سے شکوا کر سکتا ہے میں صدقے سے تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہوں کامیاب ہونے کے تین اصول ہیں خود سے وعدہ محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تمہارے بال گرنے لگے تو اترک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیمو کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ آٹھ دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئی آنا شروع ہو جائیں گے اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست اور دشمن کے سامنے نہ لاؤ ایک بزرگ کہنے لگے نیک عورت اور بے تہاشہ دولت صرف تین چیزوں سے ملتی ہے محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور نظر جھکا کے چلنے سے مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا نمازے باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمیندہ کیا کہ وہ باگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں شاید تیری دعا سے ہی نجاہت مل جائے اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمیندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے سورت شمس میں خدا یارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں ان کو پیٹ پر لا دو گے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کی ایک آزمائش ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین عمل ایسے ہیں جو انسان رزانہ کرتا ہے اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نمبر پن تحجت کی نماز پڑھنا نمبر ٹو کسرت سے صدقہ کرنا نمبر تین کسرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا اپنوں میں چھپے منافق لوگوں کو پہچاننے کے پانچ بنیادی اصول ایک منافق کی پہچان اس کے الفاظ اور عمل کے درمیان تزاد سے ہوتی ہے وہ ایک جگہ کچھ کہتا ہے اور دوسری جگہ مختلف ہوتا ہے دو جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ مدد نہیں کرتے لیکن جب انہیں فائدہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں تین منافق لوگ جھوٹی طریفیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے منفی باتیں کرتے ہیں ان کی چاپلو سے صرف ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے چار یہ لوگ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے اور آپ کے خلاف سازشی کرتے ہیں ان کے روئے میں حسد چلا کیا ہے پانچ منافق شخص ہمیشہ خود کو مظلوم دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی گلتیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتا ہے یہ اصول آپ کو مدد دیں گے ایسے لوگوں کی شناخت میں جو آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بیجتے راہ کرو موسیقی موسیقی